السلام علیکم دوستو میں ہوں عزار ساحل ویلکم ٹو کریر ایز ایکٹیف سان لائن دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے کیونکہ آج جو میں ویکنسی اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہا ہوں وہ ایک گورنمنٹ ادارے کی جی ہاں دوستو گورنمنٹ ادارے میں پاکستان پوسٹ آفیس کی جانت سے سارے چار ہزار سے زیادہ ویکنسیز اناؤس ہو گئی ہیں جس کی تفصیلات آج اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں اس جاب کے لیے فارم فارم ڈاؤنلوڈ کرنے سے لے گے فارم فیل اپ کرنے کا مکمل طریقے کار اور اس جاب کے لیے آپ اپلائی کیسے کریں گے پھوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں کور کروں گا کائنڈلی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر آپ اس چینلو فارم آئیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن دبا کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو نئی جاب سے انسٹینڈ نوٹیفکیشن بروقت مل سکے تو بینہ وقت زائے گے چلتے ہیں جاب ڈیٹیل کی جانے سٹے کیونڈ پاکستان پوسٹ آفیس کی جاب کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کوئی بھی پارٹ اس کا سکپ نہیں کیجئے گا جاب کی تفصیلات کیلئے آپ نے گوگل پر آ جانا ہے گوگل پہانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے 24 نیو جاب ٹھیک ہے جیسے ہی آپ یہ لکھ کے سرچ کریں گے گوگل میں آپ کے پاس شروع میں یہ ویب سائٹ ہو جائے گی 24newjobs.com کی ٹھیک ہے آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے جیسے ہی یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے لوڈ ہو جائے گی 24newjobs.com آپ نے اس کی پہلا ٹیب آئے گا ٹرائیویٹ جوب کا سیکنڈ ٹیب جو آپ کے سامنے شو ہو گا وہ گورنمنٹ جوب کا گورنمنٹ جوب کے اندر دیکھیں گے نیو جس پہ لکھاوا ہے پوسٹ آفیس جوب اس پوسٹ کو آپ نے اپنے اپنے کر لینا ہے اور اس میں آپ کو میں تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ کمپیٹ آ جائے گی آپ کے سامنے پوسٹ آفیس جوب پاکستان پوسٹ آفیس 2022 پاکستان پوسٹ آفیس جوب اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے اس پوسٹ کے اندر آپ کو فارم ڈاؤنلوڈ کرنے سے لے کے فارم فیلپ کرنے کا مکمل طریقہ اور جوب کے لیے کیسے اپلائے کرنا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ کو میں کلیر کروں گا پاکستان و پوسٹ آفیس پورے پاکستان سے چار ہزار چار سو ستر سے زیادہ بھرتیوں کا بقائدہ آگاس ہو چکا ہے فارم ڈاؤنلوڈ اور فارم ڈاؤنلوڈ اور فارم بھرنے سے لے کر اپلائے کرنے تک کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا السلام علیکم ڈیر فرنس ویلکم تو 24newjobs.com ویبسائٹ 24newjobs.com کی جانب سے پبلش کی گئی ایک پوسٹ ہے یہ آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان پوسٹ آفیس اناؤنس اپ ڈو 4255 4255 جاب پاکستان پوسٹ آفیس نے جو اناؤنس کر دی ہیں پاکستان پوسٹ آفیس اپرشنیٹ اپرشنیٹی فورتو سیکنگ گورنمنٹ جوب ایک اچھی اپرشنیٹ اپرشنیٹی آپ کو گورنمنٹ جوب آپ آفر کر رہا ہے جس کے ساللی بے اچھی ہوگی اور جاب سیکیورٹی اچھے میں اچھے ہے تو اس کی جو پوسٹر اس میں اناؤنس کی گئی ہیں اس کی تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کی ریٹیل آپ کے ساتھ یہ ہے اچھے سب پہر آپ کو بتا رہا چاہیے اس میں جو ایج کرائی ہے ایج لیمٹ ہے ایج لیمٹ ہے ایج لیمٹ ہیو بتائی گئی ہے فور اسسٹن بی پی ایس 15 سے بی پی ایس ون سے دیکھے بی پی ایس ون سے لیکے جتنی بھی پوزیشن ہیں سے 18 25 سال کی ریکوارمنٹ ہے اور ایج لیمٹ کنسیڈر کی جائے گی لارس ایڈ سمیشن اپلیکیشن بتائی گئی ہے اس میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میکسیمم ایج لیمٹ آف سٹاف کا ڈرائیورز جو ہے تیس سال کا انہ چاہیے ٹھیک ہے نو اج ریلیکسیشن ان لوہر ایج تیس سال سے یعنی جو ریلیکسیشن ہے جو منشن کی کہیے اسے نیچے کم عمروالے اس پر اپلائی نہیں کر سکیں گے لیکن جو اس میں پولیشی کے مطابق جو تمام فیڈرل گورنمنٹ کی تمام پولیشیز ہوں گی سالی پیکچھ اور دیگر بینیفٹس وہ سارے آپ کو پروائیڈ کیے جائے گے پاکستان پوسٹ آفیس کی جو لیٹیس جوب ہے وہ چار دار دو سو پچپن ویکینسیز انانس کر دی گئیں یہ پورے پاکستان سے بھرتیوں کے انانسنونڈوں کی پوسٹڈ ڈیٹ جو ہے ڈیار آگرز کو یہ جو پناس کی گئی تھی لوکیشن جو ہے پاکستان ہے ایڈوکیشن جو اس میں ریپائرمنٹ ہے وہ ہے میٹریک، پرائیمری، میڈل ہے ماسٹر بھی اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیر اور بیچلر ڈیفرینٹ کریڈگری میں ڈیفرینٹ ایڈوکیشن کی ریپائرمنٹ ہوگی لاسٹ ڈیٹ جو اس کی ہے وہ ہے سترہ آگرز اور اس میں جو ویکینسی کی تعداد ہے چار دار دو سو پچپن کمپنی نیم پاکستان پوسٹ آفیس ڈیپارٹمنٹ ہے جو کہ فائیڈل گورنمنٹ کے انڈر اس میں یہ تمام پورے ڈیپارٹمنٹ آپریٹ ہوتا ہے اور آپ لیٹیس جوپس کے لیے آپ ہمارا ویٹس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور آپ ہمارا ٹیلیگرام گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس حال لیکن آپ کو اس پوسٹ کرنے مل جائے گا اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ٹھیک ہے ویڈ پوزیشن کی آپ کی تفصیلات میں آپ کو شیئر کر دوں اسسسٹنٹ ڈیلیبری ایجنٹ کی پوسٹ اس میں آس کی گئی ہے اسسسٹنٹ سپری انڈینٹ اور اسسسٹنٹ کی اسسسٹنٹ ہے اس میں اٹینڈینٹس ہیں کارپینٹرز ڈیٹا انٹری اپریٹرز ڈیلیبری ایجنٹ ڈرائیورز ہیں اس میں ڈبلیگیٹنگ مشین اپریٹرز یعنی فوٹوکوپی مشین جو کی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے ڈرائیورز کی ریکائرمنٹ ہے اس کے بات ہے فرشر اور لوہر ڈیویژن کلرک کی ہے مالی پیون ٹھیک ہے اس کی ریکائرمنٹ ہے نائپ کاسٹ پینٹر پیکٹر پلمبر پورٹر یعنی کولی جو تھے ہیں ان کی ریکائرمنٹ بھی ہے پوسٹر کلرک ان کی بھی پوسٹر آویلیبر ہے پوسٹر مین سینٹری ورکر سیکیورٹی گارڈ سوٹر سٹائم وینڈورز سٹائنو ٹائپسٹ سب انجینئرز ٹیکنیشنز اوپا ڈیویژن کلرک انوائرمنٹ یہ تمام پوزیشنز اس میں ابھی اناؤنس کی کر دی گئی ہیں اس کی افیشیل ایڈویڈیزمنٹ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اچھا اس میں آپ کو بتاتا چلوں ہاو تو ڈانلوڈ پوسٹ آفیس جوپس اپلیکیشن فارم آپ نے ڈانلوڈ کے ساتھے کرنا اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس پر آئیں گے تو آپ کے پاس اپنے اس بٹن پر کلک کرنا ہے ڈانلوڈ اپلیکیشن فارم جیسی اب اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپلیکیشن فارم ڈانلوڈ ہو جائے گا آپ نے ڈانلوڈ کر دینا میرے پاس آلیڈی موجود ہے ٹھیکے یہ آپ فارم ڈانلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ آنے کے بعد آپ فیلپ کیسے گریں گے یہ بھی آپ کو طریقہ میں بتا جاتا ہوں لیکن فیلپ کرنے سے پہلے آپ نے اس کے اپلیکیشن اپنے پاس لازمی پرنٹ نکال لینا ہے ڈانلوڈ کر لینا ہے جیسی اب اس پوست کو ڈانلوڈ کریں گے تو یہ بھی آپ کے پاس پی ڈی ایس فائل ہوگی پچیس پہ اس کی فائل ہے ون ایم بیس کی ڈانلوڈ لیمیٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں ڈانلوڈ کر لینا ہے اس فائل کو جیسی آپ اس کو ڈانلوڈ کر لیں گے علاو کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ڈانلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جب یہ ڈانلوڈ ہو جائے پی ڈی ایس فائل تو آپ نے اس کے اپنے پاس اپنے پاس موبائل کو اپن کر لیں یا پرنٹ نکال لیں اچھے یہ افیشل اپلیٹائزمنٹ ہے پاکستان پوسٹ آفیس کی جانب سے اس میں تمام پوزیشن اور اس کے آگے اس کا اسکیل منشن کیے گیا ہے نمبر آف پوزیشن منشن ہے اس میں اور کس کوٹے کس شہر سے آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے وہ ساری اس میں ریپائیمنٹ اس میں منشن کی گئی ہے یہ تمام ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس میں مزید کیلئے نہیں کر پاؤں گا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ چار ہزار دو سو پچپن ویکنسیز اور ان کا کوٹہ جو میں آپ کو بتانے جاؤں گا تو اس ویڈیو کی لیند بہت زیادہ ہو جائے گی جو کہ میں ہمارے سوی یوٹیوب ہمیں اللہو نہیں کرتا ہے کہ ہم اتنی لیندی ویڈیو بنا سکیں تو برحال میں آپ کو تو یہ بتا دو چلوں کہ میں اتنی لیندی ویڈیو نہیں بنا سکوں گا آپ کو میں کلیر کر دیتا ہوں یہ تمام پوزیشن کی ایڈوٹائزمنٹ آپ نے خود ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں اپنا ایش کرائیٹ ایریا اور اپنی کو مددے نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو آپ کی ڈیزیکیٹیڈ پوسٹ ہوگی جو آپ کا سکوٹے سے ریلیٹیڈ ہوگی آپ نے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے یہ تمام ایڈوٹائزمنٹ کو اپنے باغور پڑھ لینا یہ 24 پیس کی ایڈوٹائزمنٹ ہے اور یہ اب تک پاکستان کی ہائیسٹ کونٹیٹی میں جو ایڈوٹس آنانسمنٹ کی گئی ہے پاکستان پورس آفیس کی جانت سے کی گئی ہے تو یہ تمام پوزیشن اس کے اندر کلیرلی منچن ہیں آپ ایڈوٹائزمنٹ اس کو پروپرلی ریویو کر لیجے گا یہ 24 پیسی جو ایڈوٹائزمنٹ ہے اس میں ڈیفرنٹ سیٹیز کے حوالے ہیں ڈیفرنٹ ڈیجن کے حوالے سے ڈیفرنٹ ایڈوکیشن اور ڈیفرنٹ سیٹیز کے اندر آپ نے مختلف پوزیشن میں آنانس کی گئی ہے تمام پوزیشن کو آپ دیکھ کے اس کے بعد فارم فیل اپ کرنے کی طریقے پر میں آپ کو لے جاتا ہوں ٹھیک ہے فارم فیل اپ کرنے کیلئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کس طرح فارم فیل اپ کرنا ہے اس کی ساری میں آپ کو پہلے اس کی تمام پوزیشن کے بعد میں ان کی تھوڑے تھی ریکائیمنٹ بھی پڑھ کے بتا دوں کہ انہوں نے یہ ریکائیمنٹ کیا کہہ رہے گے ٹھیک ہے ان کی ریکائیمنٹ میں یہ آپ کے پاس اس وقت تمام ابھی ایڈپرائیزمنٹ سن لی ہے یہ ہمارے پاس اچھا ہی ٹرمز ان کنڈیشن میں آپ کو ان کی طرح بتا دوں ٹرمز ان کنڈیشن میں نے لکھا بھائیا اپلیکیشن شوڈ ریج ٹو دہ آتھورٹی کنسرن شوڈ آنڈر دے بھائیمنٹ ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے جو آڈوٹیزمنٹ کے نیچے آپ کو آڈر دیا جا رہا ہے یہ جو پر طریقہ آپ کی اپلیکیشن ان کو مل جانی چاہیے along with the tested copies all the documents within 15 ڈیز پندرہ دن کے اندر ایڈوٹیزمنٹ پبلیش ہونے کے بعد پندرہ دن کے اندر UMS ایڈن میل سرویش کے دری یعنی کہ پاکستان پوسید UMS سرویش آپ نے اس کے تھرو یہ تمام ڈاکومنٹس اپنے پندرہ دن کے اندر اندر ارسال کر دینے ہیں بقائد ان کو آپ پہنچ جانے جی یوں ایم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے 24 آورز کے اندر اندر یہ آپ کی ڈیلیور ہو جاتے ہیں اگرال پاکستان ٹھیک ہے یہ اسلام آباد سارے ڈاکومنٹس ارسال کرنے ہوں گے ایج لیمیٹ جو ساری تفصیلات ہوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں نو ریلیسیشن ویل بھی آلاوڈ ایج لیمٹ ایج لیمٹ بھی لکھی ہوئے ان جاگہ کچھ اس سے کم ہے اپلائی کرنے کی ڈیڑھ تک یعنی کہ اس سے کم عمر میں ہے تو وہ اپلائی نہیں کر رہی گے پلیز ڈاکومنٹس ضائع نہیں کر رہی گے کیونکہ یہ لوگ بلکل بھی اپنی 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 ایکسپ نہیں کریں گے کانڈیٹ بلونگنگ کو شیڈول کاؤسٹ بردیس کمیونٹی ریکنگائز ٹریپس اینڈ ٹریپس ایریا ازاد کشمیر اینڈ گلگت بلکستان سینڈ رولر اینڈ بلکستان ان کے اندر پین سال کا ایج ریلیکسیشن دے رہے ہیں ریلیکسی ریلائیسٹ اور ریٹائیڈ آفیسٹر پرسنر آف آرم فورس آف پاکستان ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے ریلیسٹ اور ریٹائیڈ آفیسٹر ہوں گے جو آرل سے ریٹائیڈ فورس ہوں گے ان کو پندرہ سال سفٹین یار اور نمبر آف یار آفیسٹر ہوں گے ان کی سلس کے ریٹائرمنٹ کو آفیسٹر ہوں گے ٹھیک ہے تو آرگے ہیں گورنمنٹ سرمینٹ سلس کے گورنمنٹ سرمینٹ سبب او بیٹس آپ تو گورنمنٹ سربیٹ ہوں گھنیو سال دو سال جنہوں نے گورنمنٹ سرمینٹ کو آفر کرد گر ان کو 10 years up to the age of 55 years ٹھیک ہے وہ نے 10 سال تک age realization کو ملے گا 10 سال سے 55 سال تک اس میں apply کر سکیں گے اسے جب نے disabled person for appointment to the post of BPS 15 and below اچھا جو disabled جو آپ معذور افراد ہوں گے وہ BPS 15 سے اور اسے نیچے کے اس میں apply کر سکیں گے ان کا جو service ہوگی 10 years ہوگی ٹھیک ہے ویٹوس اور sons and daughter of deceased civil insurance سرونٹس جو سرونٹس پاکستان پوست کے اور لیڈی بیمار ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں یا ان کی ڈیٹ ہو چکی ہے ان کی جو ویڈو بھی وہ ہوں گے اس کی ویڈو اور اس کے بچوں کو جو ہے ایجل ایسیشن جو ہے 5 سال کا دیا جائے گا ٹھیک ہے اپلیکیشنس اپلیکیٹس will be consider only on the post lying the vacant in the share of this place of جو ملے ٹھیک ہے یہ جو requirement یہ جو تمام اوپر ڈیٹیل انہوں نے دیئے اس کے اندر consider اس فقط کیا جائے گا جب اس کے ایڈیا سے related اور اس کے قوٹے سے related post اس کے شہر میں موجود ہو تب ہی وہ اپلائے کا سکھے گا پھراٹ چینل جو گورلمنٹ شروع چینل جو جو غورٹ شروع پسکی اپنے پروپر چینل پسکیں اپنے پروپر چینل پھر اپلائے مجھا سکیں گے لیکن کی رکابہ ڈن کو نہیں تھے کہ یہ کوئی توجہ نہیں لگ سکتا ہے ٹکے اپکی کے سنسلیٹ انکپلیٹ ان افرمید انکپلیٹ ڈیو دیٹ ہے ٹھیک ہے جو اپکی اپکیشن انکپلیٹ ہو گی جس کا ڈاغمینت سے انکپلیٹ ہو گی اور یا اس کی جو ڈیٹ ہے انہوں نے مینن کی پندرہ دن کے اندر پندرہ دن کے بعد اس بھاؤں گے تو اس کو بلکل بھی کنسیلٹر نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں موبائل فونس آر نوٹ آلون ان ایسیم نیشن سینٹر ایسیم نیشن سینٹر میں موبائل فونس برکل بھی آلون نہیں ہوں گے جہاں کانٹیڈینٹ اپوائنٹی اگرنز دے پوست آف اسیسٹین بی پی ایس 15 جو دی سی بی پی ایس 11 ایل دی سی بی پی ایس 9 شیل ہیپ ایک ویفائید در میندیٹری پریسکرائب آئیٹی ٹریننگ کورس آف نیشن انفرمیشن تیکنولوجی بورد نیشن آفتر دہ فائنل سیلیکشن ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں آفتر دہ فائنل سیلیکشن آہ یہ جو سکیل انہوں نے مینشن گیا بی پی ایس 15 اسسسٹنٹ کا اور یو دی سی بی پی ایس 11 ایل دی سی بی پی ایس ان کو آئیٹی میندیٹری تریننگ کورس کو کمپیٹ کرنا پڑے گا نیشن انفرمیشن تیکنولوجی بورد رکھتے ہیں یہ پورا خیارات رکھتے ہیں کسی بھی کانڈیٹ کو ریجیک کننے کا دوسری بات یہ ہے کسی بھی پوزیشن کو انپنیز کرنے کا پورا خیارات ادارے کو تا یا نکالو ٹا یا نکالو تا ک turچسل ستمیں گیدmes ویسی ٹیانیت زتادرت خطہ پائیں گے ڈانیت آریارم پہفر بارم killing اچھے پر بہتر ہمارے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں اس فارم کو اپنے پندرہ دن کے اندر اندر اپنے ڈاکومنٹس اپنے ارسال کرنے ہیں اور یہ فارم آپ اوریجنل ریپ سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پاکستان پوسٹ آفیس ڈاک گورنمنٹ ڈاک پی کے یا آپ اس پر میں لنک جو دے رہا ہوں اس پر ڈائریکلی ریڈائریک کر دے گا آپ کو یہ افیشل ایڈوز 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 ایڈوٹائزمنٹ کو پر ٹھیک ہے سترہ اگر سے اس کی لازد ریڈ ہوگی اب آپ نے اس کو اپلائی کے ساتھ یہ بہت امپورٹیٹ پورشن ہے یہ آپ پورا دیکھیں اور کوئی بھی پار اس کا اسکرم نہیں کیجئے کہ یہ ایک فارم ہے جو میں نے آپ کے سامنے فیل اپ کرکے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اچھے یہ اپلیکیشن فارم ہے یہ آپ کے پاس بلکت بلینک آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو فیل اپ کی سانتے کرنا آپ کو بتا دیتا ہوں اپلیکیشن فور ڈا پوسٹ میں نے جس پوسٹ کے لیے یہ فارم فیل اپ کیا ہے وہ ٹیکر ٹھیک ہے اس کا بی پی سکیل ہوگا ٹو اور یہ جو ایفکس ریسنٹ سکائی بلو بیک گراؤنڈ فوٹو گراف دیڈ بائی دیڈ ٹھیک ہے دیڈ بائی دیڈ انچ کی آپ نے اس میں فوٹو ایفکسن نہیں ہے پرنٹ نکالنے کے بعد اس فارم کو کو آپ نے سب سے پہلے سکائی بلو بیک گراؤنڈ کے اندر ایک فوٹو آپ نے نکالنے کے بعد پروفیشنل بیہیوئر میں یعنی کہ کوڈ پوینٹ یا ڈرسنگ اچھی سری ڈرسنگ کر کے اس کو آپ نے پاسپورٹ سائز پوٹو گراف یعنی پاسپورٹ نہیں ڈیڈ بائی ڈیڈ کی آپ نے پاسپورٹ اس میں اپسپورٹ دینا ہے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے فارم فیل اپ کرنا ہے پروپر طریقے سے اس میں لکھا پریس آف ویکنسی ٹھیک ہے میں نے جو اپلائی کیا ہے وہ ایک قرنگی جی پیو کراچی سے ٹھیک ہے یہ جو ویکنسی آپ نے پورا ایڈوٹائزمنٹ کو مجھے نظر رکھے آپ نے فارم فیل اپ کرنا ہے اور جس میں سیڈیل نمبر آف ایڈوٹائزمنٹ میں یعنی کہ ایڈوٹائزمنٹ میں جو اس کا سیڈیل نمبر ہوتا ہے اس کو آپ نے میں نے اس پوست کا اپنی پوست کے حساب سے اس کو مینشن کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیم والے سیکشن میں آپ نے جو ایڈیا ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے بلوکس لے ٹائٹ میں ٹھیک ہے جیسے میں نے لکھا ہوا عزیز خلیل ٹھیک ہے یہ بلوکس میں اور یہ کیپیٹل لیٹر میں میں نے اس میں فیل اپ کے ہے اس کے بعد فادر نیم آپ نے مینشن کرنا ہے جس طرح سے میں نے مینشن کیا آپ اس کو اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں سکرین شورٹ لیلیں اس کو بیشن ٹھیک ہے آپ نے نیم فادر نیم اور اپنا سین ایسی نمبر اس میں مینشن کر دینا ہے اس کے بعد اپنا جنڈر مینشن کرنا ہے میل ہے میل لکھیں گے فیمیل ہے تو فیمیل مینشن کر دیجئے گا ڈیٹ اوپ بارت اپنی مینشن کر دیجئے گا جس طرح سے میں اپنا ہے پر مینشن کیے سوٹین جون نائنٹین نائنٹی ون ٹھیک ہے آپ نے اس مینشن کر دینا ہے اپنا ہے اس سے مینشن کر رہے ہیں میرا سیند مینشن کر رہے ہیں اور میری پر مینشن کر دیا ہے میرا جو میزن ڈسٹرکٹ کارچی ہے میرا تو آپ نے اس کو کہ کے تہیں اپنے مطلوبہ ڈمیزائل کے مطابق مینشن کر دینا ہے اس کے بعد کوٹا میریٹ پر اپلائے کر رہے ہیں سن کوٹے میں اپلائے کر رہے ہیں یا ویڈو کے یا جس سروس میں بھی آپ اپلائے کر رہے ہیں گورنمنٹ سرونٹ کی کٹیگری میں یا ڈیسیبل کیٹیگری میں اپلائے کرنا چاہرہیں کوٹے کے اندر تو آپ اس کے ساتھ سے منشن کر لیجے گا نیشنلٹی میں نے پاکستانی منشن کر دیا اگر آپ دون نیشنلٹی ہے تو آپ منشن کر دیجے گا ریلیڈین اسلام ہے آپ کا جو بھی ہے مذہب آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں اپنی email address وہ mention کیجئے جو active ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اس پہ response آپ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو یہ لوگ email کے ذریعے نہیں یہ dark بھیجا کریں گے آپ کے بعد جو بھی correspondence ہوگی وہ بزر ہے dark کے ذریعے ہوگی ٹھیک ہے mailing address اپنا وہ mention کیجئے کہ جو آپ کا proper address ہو جہاں پہ آپ کی dark محصول ہو سکے ٹھیک ہے آپ نے یہ proper address اس طرح سے block later میں mention کرنا ہے تاکہ آرام سے understand کر سکیں وہ ٹھیک ہے اپنی qualification mention کرنی ہے کہ آپ نے matric ہے middle ہے جو بھی آپ کی qualification ہے وہ آپ نے یہاں mention کرنی ہے passing یہ اور mention کرنا ہے کہ کون سے سال ہے آپ نے pass کیا تھا یہ ٹھیک اس کے بعد board of university آپ نے board سے کیا ہے سے university سے کیا ہے جس سے بھی آپ نے qualification complete کیے وہ آپ نے یہاں لازمی mention کرنی ہے میرا secondary education mention کر دیا ہے اپنا mass obtained کتنے ماں سے حاصل کیے تھے اس degree کو حاصل کرنے کے لیے ہیں total mass کتنے تھے اور percentage کیا بنی تھی اور division grade کیا بنا تھا وہ سارے چیز mention کر دی main subject بھی میں نے mention کر دیا ہے matric کے اندر جو میں نے main subject ہے وہ میں نے ادھر mention کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہمارے پاس positions آ جاتی ہے main point ہے وہ ایک government servant کا اس پہ لکھا yes or no ٹھیک ہے میرا جو candidate جس کے لیے میں نے form fill up کیا ہے وہ government servant کا ملازم کا بیٹا نہیں تھا تو اس میں no لگ جیا ہے آپ کے اگر 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 آپ government servant کے یعنی کے بیٹا ہے بیٹی ہیں تو آپ اس میں yes کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور اس میں ساتھ میں پھر آپ کو مزید ڈیٹیل بھی دینے پڑے گی number of the department name of the department name of the department جس department میں آپ کے family member جو بھی آپ کے والد صاحب تھے تو وہ اس کی تفصیل عالف کو دینے پڑے گی date of appointment دینے پڑے گی ان کی اور designation اور bps scale بھی ان کا mention کرنا پڑے گا اگر آپ government servant سے ہیں ٹھیک ہے government family سے یعنی کے ہیں ٹھیک اس کے بعد آپ کے پاس ہے postal order number اور scg 67 number ٹھیک ہے ایسا یہ جو میں نے سٹار لکھا ہے ایک چلی یہ جو ہے یہاں پہ آئے گا آپ کا جو پوسٹل آرڈر نمبر ہوگا جو آپ بیجیں گے آپ پوسٹل آرڈر پانچھو پہ جاب بنائیں گے وہ اس کا جو ایک آپ کو ایک نمبر ملے گا سی جی نمبر وہ آپ نے یہ mention کرنا ہے اس کے بعد آپ نے امان لگ دینی کہ اپنے 5.8 کی اور کون سی جی پیو پہ اپنے پوسٹل پہ پوسٹل پہ پوسٹل آفیس میں جا کے اپنے جمع کر آیا ہے وہ آپ نے یہ مینشن کر دینا ہے میں نے پورنگی جی پیو پہ جا کے یہ جمع کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے ٹھیک ہے جس ڈیٹ کو آپ جمع کریں گے وہ اس ڈیٹ کی پوسٹل ڈیٹ آپ نے مینشن کر دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بلوک شیپ میں اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیکلیریشن پہ سائن کرنا ہے فارم پہ جس طرح یہ سائن ہے یہ دیکھیں سائن ہوگا ہے یہ یہ ڈیجیٹل سائن ہے یہ میں نے فارم اپنا یعنی کے پی ٹی ٹی ایڈیٹر پہ جا کے پورا فارم فیلپ کیا ہے آپ اس کو دائیسی بات ہے مینوالی پہنسے کریں گے پہنسے کر لیجئے گا بلو کلر کا پہن ہوگا ساپ رائٹنگ سے کریجئے گا اچھا اس کے بعد آپ نے ڈیٹ بھی مینشن کر لیا ہے جس ڈیٹ میں فارم فیلپ کیا ہے ٹھیک ہے یہ فارم آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھنا آگئے ہوگا تمام پوائنس اتنا ٹیپیکل تو نہیں ہے لیکن آپ کے پھر بھی اس چیز کو سمجھنے کے بعد اس کو فیلپ کیجئے گا اچھا یہ فارم فیلپ کر لیا آپ نے اب فارم فیلپ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے فارم فیلپ کرنے کے بعد سمپل یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان پورس آفیس کے اندر یو ایم ایس ارجن میں سروس کے پھر وہ یہ تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ فارم اٹیج کرنا ہے اور اس اس کو ایک اینولپ کرنے کے بعد پروپر ایڈریس مینشن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ارسال کر دینا ہے جو آپ کو ایڈریس بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ایڈریس آپ کو کہاں سے ملے گا اس کا ایڈریس definitely آپ کو یو ایم ایس جب جائیں گے تو آپ نے سمپل ان کو بول دینا بھائی میں نے پاکستان پورس آفیس کے اندر یعنی ڈاکومنٹس بھیجنے تو ان کے پاس ایک ڈیزگنیٹڈ ایڈریس ہوتا ہے جس کے وہ ارسال کریں گے تمام ڈاکومنٹس ٹھیک ہے وہاں پہ جات کے آپ نے اس کو ایڈریس مینشن کر لینا ہے اور اس کا جو مزید آپ کو میں بتا جاتا ہوں کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر انہوں نے ایڈریس شاید ڈیا وہ ہو ہم سے شاید مس ہوگی ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس میں ایڈریس کیا مینشن کی انہوں نے جی تو یہ ایڈریس انہوں نے مینشن کیا بھائی آپ نے اس کو نوڈ کر لینا یہ ایڈریس اس پر آپ کا جو ڈکومنٹس ہیں ڈپٹی کنٹرولر اوڈسٹم آبیس خواب چیف کنٹرولر اوڈسٹم سیکٹر فائتشس کرنگوڈا سے یہ کراشی ڈیٹ کے ایپلیکیشن آب دیمینشن اچھا یہ انہوں نے مینشن جو کیا بھی یہ سب کی الگ ڈیٹھیک ہے میں آپ کو بتا چلوں جا پہ جو ایشو ہے آپ نے جس کو تسرکل سے افلای کر رہے ہیں اوڈر کا ایڈریس مینشن کر دیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کوئٹا سے اپلائے کر رہے ہیں کوئٹا کا ایڈرس یہ ہے کراچی کا ایڈرس آپ نے کورنگی کا ایڈرس دیا ہوئے انہوں نے کورنگی در سے لے دیا گا اسی طرح ڈیفرنٹ سرکل سے اپلائے کر رہے ہیں تو ڈیفرنٹ سرکل کا ڈیفرنٹ ریجنس ہیں وہاں پہ آپ ڈوکمر سرسال کریں گے یہ راولپنڈی کا ہے راولپنڈی کا سرکل کا ایڈرس انہوں نے دیا ہوئے اس کے بعد آگے آپ جائیں گے اس ایڈوٹائزمنٹ میں ہر سٹیٹی کا الگ ہے ٹھیک ہے کراچی کا یہ ہے یہ تمام اس میں سرکت ہیں انہیں ایڈرس ایڈرس منشن کیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ڈاکمیٹس اس کے ثروب بھیجنے ہیں ایڈرس منشن کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس ایڈوٹائزمنٹ کے اندر پورا ایڈرس آپ کو منشن کیا ہوئے ہیں آپ نے وہ ایڈرس کلیرلی اپنے پوسٹر لیڈرس پر منشن کر دینا ہے اور امید کرتا ہوں کہ تمام چیز آپ کو تمام پوائنٹ آپ کو کلیرلی سمم جائے گا پھر بھی اگر کسی کوئی ایشو آتا ہے تو ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ تمام پوائنٹس آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپل ثابت ہوں کہ تمام انفرمیشن آپ کو کلیرلی انڈرسینڈ ہو چکے ہوگی پھر بھی اگر کسی دوست کو کوئی ایشو آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام انفرمیشن آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپل ثابت ہوگی تو برائے مربانی اس چاپ کی پوسٹ کو اپنے دوستو سے لارمی شہر کریں داکہ کسی اور کے بھی مدد ہو سکے تو چلتے ہیں اپنی نیسٹ ویڈیو کی جانے اجازہ دیئے اللہ حافظ امان اللہ موسیقی